اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو انفو پیڈیا افیشل پر خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سے لگ بگ ساٹھ برس قبل جولائی کے مہینے میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت سنائے جانے والی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درامد ہوا تھا سزائے موت پانے والے سات افراد میں سے ایک نوجوان شخص کی میت جب اس کے بڑے والد کے پاس آخری دیدار کے لیے لائی گئی تو باپ نے بیٹے کی ڈھلکی ہوئی مونچوں کو اپنی انگلیوں سے تاؤ دے کر اوپر کر دیا پھانسی چڑھائی جانے والے نوجوان کے یہ بڑے والد بھی جیل میں بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے اور قیام پاکستان کے بعد سابق فوجی صدر عیوب خان کے دور میں ایک ہی دن میں سات افراد کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ تھا ان میں سے چار افراد کو ہیدراباد جیل جبکہ تین کو سکھر جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا مجموعی طور پر آٹھ افراد کو ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور ملک سے غداری کی سزا ہوئی تھی لیکن چونکہ ان میں سے ایک شخص کی عمر سزا سنائی جانے کے وقت پچاسی سال سے زیادہ تھی اس لیے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا پلوچستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور عدیب پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری کا کہنا ہے کہ پھانسی چڑھائی جانے والے وہ لوگ تھے جن کو مذاکرات کے لیے پہاڑوں سے اتارا گیا اور بعد ازاں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق اس بزرگ شخص نے پھانسی پانے والے افراد کی لاشوں کو جیل کے مرکزی دروازے سے حوالے کرتے وقت کہا تھا لوگوں کو بتا دیں وہ ان کی موت پر ماتم نہ کریں بلکہ ایسے خوشی کا اظہار کریں کہ جیسے ان کی شادی ہوئی ہو پھانسی پانے والے یہ تمام افراد ایک ایسے شخص کی قیادت میں جدو جہد کر رہے تھے جو انتہائی ضعیف تھے اور یہ افراد کون تھے اس کی تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی پہلے ایک نظر مسلح کاروائیوں کی قیادت کرنے والے ضعیف بلوچ رہنما کی حالات زندگی پر ڈالتے ہیں اس ضعیف کا نام نواب نوروز خان زرکزئی تھا جنہیں بلوچ عوام احترام کے باعث بابو نوروز کے نام سے یاد کرتی ہے وہ سن 18 سو پیتر سن میں زلہ خزدار کی تحصیل زہری میں سردار پسند خان زرکزئی کے ہاں پیدا ہوئے زرکزئی بلوچستان کے ایک معروف اور بڑے قبیل زہری کی شاکھ ہے کتاب نوروز اور ان کے ساتھی میں مصنف لکھتے ہیں کہ نواب نوروز ایک منکسر مزاج اور سادہ طبیعت کے انسان تھے لیکن بعض معاملات میں سخت گیر اور اصول پسند تھے وہ سن 1908 سے سن 1910 تک سرکاری ملازم رہے لیکن جب ان کے بائی نواب محمد خان نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر کے مسلح جد و جہد شروع کی تو انہوں نے ملازمت سے اسطیفہ دے دیا تھا چھے سال تک وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ قومی ازادی کی جنگ لڑتے رہے اور بعد میں انہوں نے کلات اسمبلی میں بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الہاق کی مخالفت کی اور اس پر آخری دم تک قائم رہے نواب نوروز کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا وہ سن 1914 سے سن 1932 کے دوران مختلف مقامات اور اوقات میں انگریزوں کے خلاف تحریکوں کی رہنمائی کرتے رہے جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنی پڑی انہوں نے مجبوری طور پر نو برستہ کپونہ سکھر کوئٹا ہیدراباد کوہلو اور سکھر میں قید کاتی مذکورہ کتاب کے مطابق وہ پہلی بار سن 1922 میں گرفتار ہوئے اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی سزا کے طور پر انہیں کالا پانی کی جیل میں بیج دیا گیا تاہم بعد میں انہیں سکھر جیل منتقل کیا گیا سکھر جیل میں ان کی ملہ مہر نامی ایک سندھی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو کہ جیل میں دھوبی کا کام کرتے تھے اس کے علاوہ دو مزید قیدیوں سے بھی ان کی دوستی ہوئی ملہ مہر نامی شخص نواب نوروز خان کی شخصیت سے بہت متاثر تھا تین سال جیل میں رہنے کے بعد جب نواب نوروز اکتا گئے تو انہوں نے ملہ مہر نامی شخص سے کہا وہ جیل سے فرار ہونے میں ان کی مدد کریں انہوں نے اس مقصد کے لئے چند گز کپڑے کی بھی درخواست کی ملہ مہر نے انتہائی احتیاط سے ان کو تیس گز کپڑا لا کر دیا جس کے ٹکڑے کر کے نواب نے ان سے رسی اور تھیلے تیار کیے ان تھیلوں کو مٹی سے بھر دیا اور رسیوں سے مضبوط باندھ کر جیل کی اندرونی دیوار کے قریب پھینک دیا نواب کے اس منذوبے کا صرف نواب ملہ مہر اور دو قیدیوں کو علم تھا دھوبی کا کمرہ جیل کے اندرونی دیوار کے قریب تھا جس پر چڑھ کر رسی کے ذریعے مٹی سے بھرے تھیلے دیوار سے باہر پھینک دیا اور نواب نوروز نے اپنے دو ساتھیوں سمیت فرار ہونے کی کوشش کی اس کوشش کے دوران جیل کے ایک گار نے ان کو دیکھا اور فائر کھول دیا لیکن نواب اور ان کا ایک ساتھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوئے جبکہ ایک ساتھی کامیاب نہ ہو سکا جیل کے قریب گھنے جنگل تھے جن سے وہ رات کی تاریخ میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ وہاں سے جیکب آباد پہنچ گئے اور بعد میں اونٹوں پر سفر کر کے اپنے ابائی زلہ خزدار کے علاقے مولا پہنچ گئے نواب نوروز اور ان کے ساتھی کے مطابق انگریز نواب کے جیل سے فرار ہونے اور ان کی سرگرمیوں سے خائف تھے انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ان کے لئے نیا محاز نہ کھول دیں ان خدشات کے پیش نظر انگریزوں نے نواب سے مفاہمت اور سلہ کا راستہ اختیار کیا نواب نے حکمت عملی کے تحت سلہ پر امادگی کا اظہار کیا جس کے بعد انگریزوں نے ان کی ضبط شدہ جائدادوں کو واپس کر دیا دو سال تک نواب خاموش رہے لیکن جب انگریزوں نے سرطار رسول بخش کو گرفتار کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے دوست علی بلوچ کے ہمراہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی انہوں نے انگریزی حکومت کو مراسلہ لکھا کہ اگر رسول بخش کو سات دن کے اندر رہا نہیں کیا گیا تو وہ حکومت کے لئے مشکلات پیدا کریں گے انگریزوں نے سرطار رسول بخش کو رہا کیا لیکن ساتھ میں ان سے وعدہ لیا کہ وہ نواب نوروز خان کو کوئٹہ لائیں سرطار رسول بخش جب نواب نوروز کو کوئٹہ لے جانے کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کوئٹہ جانے سے انکار کر دیا ان کار کے بعد انگریزوں نے نواب نوروز خان کے وارنٹ کرفتاری جاری کیے اور ایک مرتبہ پھر چھاپا مار کاروائیاں شروع کی قیام پاکستان سے قبل بلوچستان دو حصوں پر مشتمل تھا ایک بریٹش بلوچستان اور دوسرا ریاست کلات کتاب کے مطابق نواب نوروز خان اپنی جدوجہد اور کردار کی وجہ سے لاکھے کے قابل احترام شخصیات میں شامل تھے جس پر ان کو ریاست کلات میں ایوان بالا کا رکن منتخب کیا گیا جہاں انہوں نے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الہاق کی مخالفت کی اسکندر مرزا کے دور میں انہیں خان کلات میر احمد یار خان نے طلب کیا تو کلات کے لیے وہ ایک بڑے لشکر کے ہمراہ نکلے تھے نواب نوروز خان کلات سے ملاقات کے بعد جب واپس اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوئے تو خان اف کلات کو گرفتار کر لیا گیا پروفیسر مری کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے بعد خان اف کلات کو لاہور منتقل کیا گیا اس وقت عام درفت کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے جس کی وجہ سے لاہور اتنا دور لگتا تھا جیسا کہ آج کل یہاں سے لندن اس دور میں ایوب خان اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے جوابی کاروائی شروع کی انہوں نے فوج اور فضائع کا استعمال کیا پروفیسر مری کے مطابق چونکہ اس وقت فوج کی گوریلا وارفیر سے نمڑنے کی زیادہ ٹریننگ نہیں تھی اس لیے وہ اس سے جلدی نہیں نمڑ سکی انہوں نے بتایا کہ نواب نوروز کا یہ مطالبہ تھا کہ وان یونٹ ختم کر کے بلوچستان کی حیثیت کو بحال کیا جائے اور خان اف کلات کو رہا کر کے ان کو عزت و مقام دیا جائے ڈاکٹر شاہ محمد مری نے بتایا کہ اس وقت یہاں جنگی اصول نہیں تھے ایک وحشت تاری تھی لیکن ہر قسم کی طاقت کے استعمال کے باوجود یہ لڑائی ایک سال تک چلتی رہی پھر جب یہ دیکھا گیا کہ طاقت کے استعمال کے باوجود معاملات قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو مذاکرات کے نام پر ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا جس کو بلوچ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے نواب نوروز اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑوں سے اتارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار گیا گیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ بھرگیڈیر ریاض حسین جو کہ اس وقت آپریشن کے کمانڈر تھے مسائل کو مذاکرات کے ذریعہ حال کرنے پر زور دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کامیاب مذاکرات اور سمجھوتے کے نتیجے میں سراب سے لے کر لسبیلہ تاکہ ایک نئی ریاست تشکیل دی جائے گی اور اسے نواب نوروز کے ماتحد کیا جائے گا اور ان کی حیثیت ایک با اختیار حاکم کے طور پر ہوگی اور مقامی انتظامیاں اور دیگر ریاستی امور ان کے ماتحد ہوں گے جواب میں نواب نوروز نے لکھا کہ میں بلوچی رسم و رواج اور تشخص کا سودا ہرگز نہیں کروں گا یہ ہماری سرزمین ہے جس کے ٹکڑے کرنے کے حق میں نہیں ہوں نوروز خان نے کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کی خواہش مند ہے تو پہلے اپنی فوجیں واپس بلالے خان اور کلات کو فوری طور پر رہا کرے حکومت کلات کی حاکمیت بحال کرے اور بلوچستان کے تمام گرفتار شدہ قیدیوں کو رہا کرے ہتھیار ڈالنے کے لئے نواب نوروز کی شرط یہ تھی کہ اگر خان کلات خود آ کر کہیں تو پھر وہ ہتھیار ڈال دیں گے کتاب کے مطابق جب مرات کی پیشکچ کے باوجود نواب نوروز خان بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو ایک جرگہ نواب نوروز کے پاس بھیج دیا گیا اور جرگہ کی گود میں قرآن کو بطور زامن رکھ کر بیجا گیا کہ وہ اس کی زمانت پر پہاڑوں سے اتر جائیں کتاب کے مطابق جب مسلح کاروائیاں کرنے والے نیچے آئے تو انہوں نے قرآن کو بوسا دیا اور کہا کہ ہم اس کا صدقہ اتاریں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے سرکاری وفد ان کو مسلسل قرآن کا واسطہ دے کر یہ یقین دلاتا رہا کہ حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے ڈاکٹر شاہ محمد مری نے کہا کہ نواب نوروز اور بلوچوں نے کہا کہ جب قرآن کو زامن بنا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا زمانت ہوگی اس لئے جب وہ نیچے آئے تو پھر حکومت اپنے وعدے سے پھر گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر شاہ محمد مری نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد نواب نوروز خان سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کو کوئٹا کے کلی کیمپ میں منتقل کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس وقت جب نواب نوروز خان کو لایا گیا تو اس میں سات سو افراد کو رکھا گیا تھا کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلسل آٹھ ماہ تک کلی کیمپ میں ٹارچر کے بعد ان کو سینٹرل جیل مچ منتقل کیا گیا اگرچہ انہیں اپیل کا حق تھا میر غوث بزنجو نے معروف قانون دان ایک اپروہی کو وکیل کیا لیکن مارشل لاحکام نے عام عدالتوں میں اپیل داخل نہیں ہونے دی ایک اپروہی جب بے باس ہوئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سزا یافتگان کے ورسہ یعنی کہ خواتین کی جانب سے اپیل دائر کی جائے انہوں نے نواب اور ساتھیوں سے مشورہ لیے بغیر مارشل حکام کے نام پر رحم کی اپیل دائر بھی کی لیکن جب نواب کو علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے ملٹری کوٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید جبکہ بیٹے سمیت ساتھ دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور ہیدر آباد جیل منتقل کیا گیا اپنے بیٹے سمیت ساتھ افراد کی پھانسی کے پانچ سال بعد نواب نو روز پچیس دسمبر انیس سو پینسٹھ سن کو ہیدر آباد جیل ہی میں وفات پا گئے ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق یوں نواب نو روز خان کی موت نے جیل سے ازادی دلائی ڈاکٹر شاہ محمد مری کہتے ہیں نواب نو روز کو حکام نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ لاشوں کے ہمرا جیل کی گیٹ تک جا سکتے ہیں شاہ محمد مری نے ان بلوچوں اور پشتون لوگوں جو لاشوں کو لینے گئے تھے ان کی یاد داشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اتمنان اعتماد اور فخر کے ساتھ جیل سے باہر آئے ان کی چال میں کوئی کمزوری نہیں تھی نواب نو روز اور ان کے ساتھی میں لکھا ہے کہ جب لاشوں کو باہر کتار میں رکھا گیا تو بلوچ امائدین کے علاوہ سویلین اور فوجی حکام بھی موجود تھے جیل انچارج نواب نو روز خان کے پاس تازیت کرنے آیا اور کہا کہ آپ کے بیٹے اور ساتھیوں کو پھانسی ہوئی ہے تو نواب نو روز خان نے پھانسی پانے والے اپنے بیٹے کی موچوں کو اوپر کرتے ہوئے کہا کہ صرف بٹے خان نہیں بلکہ یہ سب میرے بیٹے ہیں یہ مرے نہیں بلکہ ان کی شادی ہے مرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر فیصلہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کیا پچیس دسمبر انیس سو پینسٹھ سن کو حیدر آباد جیل میں وفات پانے کے بعد ان کی لاش کی بھی کلات میں پھانسی پانے والے سات افراد کے ساتھ تدفین کی گئی انہوں نے حیدر آباد جیل میں بھی معافی کی پیشکش مسترد کی نواب نوروز خان اور اس کے ساتھی نامی کتاب کے صفحہ نمبر بہتر پر حیدر آباد جیل کے اس وقت کے سپریٹینڈنڈ راشد سعید کے تاثرات درج ہیں راشد سعید کے حوالے سے کتاب میں درج ہے کہ آخری دم دک یہ کہا گیا کہ تم معافی مانگ لو ہم نہ صرف تمہاری سرداری اور جاگیرداری بحال کریں گے بلکہ تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو ازاد کریں گے مگر وہ بھی دھنکے پکے تھے انہوں نے یہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر میرے مولا کی طرف سے یہی لکھا ہے تو یہ مجھے منظور ہے پندرہ جولائی انیس سو ساٹھ سن کو جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں بٹے خان بہاول خان مستی خان گلامرسول سبزل خان جمال خان اور ولی محمد شامل تھے ان تمام افراد کا تعلق بلوچوں کے معروف قبیل زہری سے تھا ان افراد کی تفصیلات بھی نواب نوروز خان اور ان کے ساتھی میں درج ہے بٹے خان زرک زئی سن انیس سو پینتی سن میں زلہ خزدار کے علاقے زہری میں نواب نوروز خان کے ہاں پیدا ہوئے انہوں نے صرف چھتی جماعت تک تعلیم حاصل کی وہ شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا بٹے خان جب جوان ہوئے تو وہ اپنے والد کے پہلوں میں بیٹھ کر کچہری لگایا کرتے تھے جیل میں سندھے سے آنے والے بعض ملاقاتیوں نے بٹے خان سے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ دو دن بعد آپ کو فانسی دی جائے گی تو بٹے خان نے کہا کہ ہم خطرات اور موت سے ڈرنے والے نہیں ہمیں عالی مقصد کے لئے جد جہد کرنا اور قروانی دینا آتا ہے ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں